ہیلو ایری وان ٹیچنگ پیلزی میں سبی کا سواگت ہے اور آج جو زولزی کا یورن نمبر ون ہے اینیمال ٹیکزانومی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس میں سسٹیمائٹک کا انڈرڈکشن ڈیفنیشن اور اس کے بعد سسٹیمائٹک میں دیکھنا ہے آن الفا بیٹا گاما ٹیکزانومی کیا ہے اس کے بعد ٹیکزانومک کریکٹرز کیا ہے اس کا انڈرڈکشن اور ٹائپس کتنے ہیں اور کلاسیفکیشن دکھانی ہمیں کنگڈم اینیمالی کی ٹیک ہے تو آج کا جو لیکچر رہنے والا ہے وہ یورن نمبر ون ہوگا اور اسی پر ہم پورا کمپلیٹ لیکچر لے کر آئے ہیں اور آپ کو اس لیکچر کا جو پیڈیا فائل ہے وہ ٹیلیگرام چینل پر آپ کو مل جائے گی اور آپ کو ٹیلیگرام کا لنک جو ہے وہ نیچے دسکرپشن کے اندر دیا گیا ہے تو وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے جو ویریشن ہوتی ہے یہ ہوتا ہے رول آف نیچر یہاں سے آپ کو یہ سمجھ جائے گا کہ جو ویریشن ہے جو چینج ہے چینج کیا ہوتی ہے یہ رول آف نیچر ہے اس کو ہم اوائیڈ نہیں کر سکتے کہ جو بھی انڈیویجول ہے وہ یونیک ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہے اوکی اس کے چاہے ریس کی بات کریں چاہے ایتنسٹی کی بات کریں جنڈر کی بات ہو سیچول اورنٹیشن کی بات ہو سوشو اکنومک سٹیٹس کی بات ہو فیزیکل ایبیلٹیز ہو ریلیجیس بلیف ہو پولٹیکل بلیف ہو یا اور کچھ آئیڈیال جی ہو چکے نا تو آر ایتس ڈیویسٹی جو ہے ڈیویسٹی کے اگر ہم ناپ کی بات کریں ڈیویسٹی کی اوپر جو ہے یہ چیزیں آج آتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں دیکھیں جی ڈیفنیشن آف ٹیکزو ناومی آپ نے سیل بس کے اندر ہے بلکل ہے ٹیکزو ناومی کیا ہوتا ہے جی ٹیکزو ناومی is the theory and practice of identifying plants animals سب سے پہلے ہم سمجھتے جی جو ٹیکزو ناومی ہے یہ جو ہے یہ گریک وڈ ٹیکسز کا مطلب ہوتا ہے arrangement اور anomalous کا مطلب ہوتا ہے loss اور that means کہ بہت سارے جو ہیں loss بنائی گئے ہیں arrangement کے اوپر ٹیک ہے جو term ٹیکزو ناومی ہے first time coin کی تھی AP D canadolay 1813 کے اندر کب کی تھی 1813 کے اندر یہاں پر آپ notes بھی بنا سکتے ہیں اور آپ copy اپنے پاس رکھو گے pencil اور copy تو وہاں سے آپ یہاں پر note down بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے پہلے آپ لکھیں کہ جو وڈ ٹیکزو ناومی ہے یہ کہاں سے ڈریو ہوا ہے گریگ وڈ ٹیکسس سے arrangement ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ ہوتا ہے اور ٹیکزو ناومی کو coin جو ہے AP D canadolay 1813 میں اس کو coin کیا ہے یہاں سے آپ کو سمجھنا ہے جیسے اور بیسک چیز جو ہے آپ کو اس کے پاس ٹیکزو ناومی ہے اس میں آپ کو یہ چیز یار رکھنی ہے INC یہ main چیز ہے INC یہ انڈین نیشنل کاغرس نہیں ہے I کا مطلب ہوتا ہے identification کیا ہوتا ہے identification IN کا مطلب ہوتا ہے nomenclature اور C کا مطلب ہوتا ہے classification identification nomenclature اور classification یہ تین چیزیں جو آتی ہیں یہ ٹیکزو ناومی کے اندر آتی ہیں It is the functional science which deal with identification nomenclature or classification different kinds of organisms all over the world یہ ہے ٹیکزو ناومی کی definition آپ دیکھو ٹیکزو ناومی کے اوپر صرف ایک نے کام نہیں کیا ہے بہت سارے scientists نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس time جس time اس کے اوپر کام چل رہا تھا وقت بدلتے بدلتے بہت سارے scientists بدلتے رہے وقت وقت کے ساتھ اور وہ اپنے اپنے حساب سے ان کی definition جو ہے وہ دیتے رہے اب کچھ important جو accept کی ہیں definitions ٹیکزو ناومی کی وہ دیکھئے اگر ہم بات کریں میسن کی میسن نے 1950 میں کیا کہا کہ جو ٹیکزو ناومی ہوتی ہے یہ synthesis of all the facts about the organism into a concept expression of inter relations of ہم پڑھتے رہیں گے تو یہ رکھنا ہے کہ میسن نے کیا کہا تھا synthesis of all the facts about organism into a concept expression of the inter relationship of an organism یہ کہا تھا میسن کے بعد جو دوسری آئے انہوں نے کیا کہا دیکھئے بہت ساروں نے کام کی اس کے اوپر بہت سار نے اس کے بعد ہم بات کریں Harrison کی Harrison نے کیا کہا 1959 جو تینگزون آمی ہے یہ study principles and practices of classification تو Harrison نے کیا کہا جو تینگزون آمی ہے study of principles and practices of classification اس کے بعد آگے Simpson Simpson نے 1961 میں کہا کہ تینگزون آمی ہوتی ہے یہ theoretically study ہوتی ہے classification کی جیسے اس کے bases اس کے principles procedure کیا ہے اور rule کیا ہے آگے جی اس کے بعد Hewode Hewode نے 1967 میں کہا taxonomy way of arranging and interpreting information اس کے بعد آگے جی Black Welder Black Welder جی نے 1967 میں کہا کہ explain it is as a day to day practice of handling different kinds of organisms it includes collections and identifications of specimens the publications of data study of literature analysis of variations shown by the specimen اس کے بعد according to Johnson نے 1979 میں کہا جی taxonomy ہوتی ہے یہ ایسی science ہوتی ہے is the science of placing biological form in order اس کے بعد آگے 1995 میں christo philson نے کہا جو taxonomy ہوتی ہے as the practice of recognizing recognize کرنا اس کے بعد نام دینا اس کے بعد اس کو order دینا into system of world with its kind of relationship among taxa data and investigators have discovered in nature now top 8 9 definitions have defined all accepted what is accepted is if you have any definition to write taxonomy will accept it so you have to define taxonomy is why I have systematic is important and you know what systematic is what دیکھئے گا سسٹیمائٹک ہی ہم بات کریں گے سسٹیمائٹک ہوتا ہے سٹڈی آف ڈیورسی فیکیشن انڈ ریلیشنشپ آف لائف فارم آف ایکسٹینٹ ایکسٹینٹ تو اس کو ہم کہتے ہیں سسٹیمائٹک کیا ہوتا ہے سٹڈی آف ڈیورسی فیکیشن تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ سسٹیمائٹک ہوتی ہے یہ سٹڈی ہوتی ہے بہت سارے ویرائیٹیز کی اور اس کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ ریلیشنشپ کیسی ہے اس کی لائف کس طرح سے بنی ہوئی ہے ہمیں جب لائف کی بات کرتے ہیں کس طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ آتا ہے ایولوشنری کیا آتا ہے ایولوشنری ایولوشن سے لے کر اس کی ڈیتھ تک جو چیزیں جو ہیں کون کون سی چیننگ جو آئی ہیں اس کی ریلیشن کیسی رہی ہے اس کو ویرائیٹی کی تو اس کو ہم کہتے ہیں سیسٹیمیٹک تو اگر یہ پوچھا جائے کہ جو سیسٹیمیٹک ورڈ ہے یہ کس نے کوئن کیا تھا تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا جی سیمپسن ان آر نائٹین سکسٹی ون میں اوکی تو دیکھئے جو یہ سیسٹیمیٹک ورڈ ہے دہ ورڈ سیسٹیمیٹک is a ڈیریلیوڈ فرم دہ لیٹینایز گریک ورڈ پہلا ہے سیسٹیما کیا ہے سیسٹیما سیسٹیما کا مطلب ہوتا ہے اپلائی تو دہ سیسٹیما آف کلاسیفیکیشن اوکی ڈیولوپ بائی لینیرز این دہ فورت ایڈیشن آف ہیز ہیسٹیوریکل بک سیسٹیما نیچر ان سیونٹین تھرٹی فائو ٹوڈے سیسٹیمیٹک جو ہے جنرلی میک ایکسٹینسیو یوز آف مالیکلو بیالجی اینڈ کمپوٹر پروگرام بلیک ویلڈر اور آب وائیڈن نے نینٹین فیفٹی ٹو میں کیا کہا کہ جو سیسٹیماٹک ہوتا ہے یہ اس دہ انٹائر فیلڈ جو ڈیل کرتا ہے with the kind of انیمالز اور ان کی ڈیسٹینکشن ان کی کلاسیفیکیشن اور ان کا ایولوشن یہ کس نے کہا یہ آب لیک ویلڈر نے کہا اس کے بعد سیمپسن نے کیا کہا نینٹین سکسٹی ون میں سیمپسن نے کہا the scientific study جو ڈیل کرتی ہے with kinds and diversity of organisms and any or all relationship among them یہ کس نے کہا اس کو بھی ایسٹینکشن کیا گیا اس کو بھی ایسٹینکشن کیا گیا اب باری آئی بلیک ویلڈر نے پھر 1967 میں کیا کہا جی ہاں سیسٹیمیٹی جو ہوتا ہے یک ایسی سینس ہوتی ہے جس میں ٹینکزورنمی کو بھی اور کلاسیفیکیشن کو بھی اور ادر اسپینٹ جو ہیں اس کو جو ڈیل کرتا ہے kind of organisms کو تو اس نے سب کو آپس میں لے لیا اس نے بلیک ویلڈر نے اس کے بعد آگے انہوں نے 1995 میں کیا کہا کہ جو یہ سیسٹیمیٹک ہوتا ہے یہ ایک تھیوری ہے پرینسپلز اینڈ پریکٹس آف جب ہم ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کسی چیز کو ڈسکور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کس طرح سے کرتے ہیں ہم ویرائیٹی دیکھتے ہیں اورگنزم کی اس کے ایز پارس انٹو مور جنرل سیسٹیم آف ٹیگزا اس کو ٹیگزا مل لیتے ہیں ایک آنی ٹیگزا جنرل انڈ کیجور پروسس یہ کس نے کہا یہ کریسٹو فائنس نے کہا پیڈین نے کیا کہا پیڈین کا کہنا تھا کہ جو سیسٹیمیٹک ہوتا ہے بسید ایز دا فیلسفی آف ایزیشن نیچر ٹیگزا ایز آف سیٹس آف آرگینک ڈیٹا گائیٹڈ آئی سیسٹیمیٹک پرنسپلز این کلاسیفیکیشن آز ٹیبولر آر آر این آر 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 ایکٹیویٹی دیکھیں آپ نے کہا ہوگا کہ یہاں پہ آپ ہر جگہ آپ نے ٹیگزانمی کے اندر بھی پانچھے کی ڈیفنیشن ہمیں بتائی اور سیسٹیمیٹک کے اندر بھی آپ نے پانچھے کی بتائی دیکھیں آپ کی سیلیبس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ آپ کو ڈیفنیشنز بتانی ہے تو دائیٹس وائی میں جو ہے آپ کی ڈیفنیشنز جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے اگر آپ ایک ڈیفنیشن کو بھی فالو اپ کرو گے تو آپ کا کام تباہ ہو جائے گا اب کیا ہے next relationship of ٹیگزانمی to the سیسٹیمیٹک اب ٹیگزانمی اور سیسٹیمیٹک کی درمیان ریلیشن کیا ہے میرے چیز یہ ہے کوئی کہے گا ٹیگزانمی is equal to سیسٹیمیٹک کوئی کہے گا سیسٹیمیٹک is equal to ٹیگزانمی بٹ اب یہاں ہمیں سمجھ آ جائے گا کپور نے 1998 میں کیا کہا کہ جو relationship ہے ٹیگزانمی کی to سیسٹیمیٹک is somewhat like that of theoretical physics to the whole field of physics کس نے کہا یہ کپور نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں جو relation ہے ٹیگزانمی کی اور سیسٹیمیٹک کی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ theoretical physics پڑھ رہے ہو یا پھر آپ پوری whole field کو پڑھ رہے ہو تو as compared to same ہے اب اس میں کہا جو ٹیگزانمی ہے ٹیگزانمی کو انکلوڈ کیا جاتا ہے classification اور normal pleasure میں یاد رکھنا کیا بولاستی کپور نے کہ ٹیگزانمی ہے اس کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں classification اور normal pleasure کو بٹ پڑھ پہلا جو پارٹ ہے ٹیگزانمی is concerned with describing and naming the different kinds of organisms ٹیگزانمی کیا ہے ہم نام دیتے ہیں ایک organism کا whether exist اور extent چاہے وہ ابھی زندہ ہے یا ختم ہو چکے ہے یا بھی ہے this science is supported by institutions holding collection of organisms which are curated with relevant data یہ ہے پیگا پارٹ دوسرا یہ کہتا ہے جس طرح آپ institution کے انتر دیکھتے ہیں وہاں support کرتے ہیں وہاں پہ collection organisms کی اس کی ڈیٹی لکھی گئی ہے second چیز جو ہوتی ہے systematically second part ہے وہ کہتا ہے evolution second part کہتا evolution is concerned with understanding just how all these kinds of animals arose in first place and what process or work today to maintain or change them systematic اس میں جو second part ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کس طرح evolution ہوا اور ہمیں understand کرنا ہے ان animals کو کہ ان کا starting phase تھا وہ ایسا تھا اور آج تک وہ کس طرح سے maintain رہے systematic use taxonomy as to taxonomy as a means to understand جو systematic ہے یہ incidate کتا ہے new methods اور theories کو that can be used to classify species based on similarities of trait and possible mechanism of evolution اب کیا ہے جب واغلی جو ہے واغلی ایکالن واغلی نے 2005 میں کیا کہا that theoretically the term taxonomy and systematic could be synomes synomes کا مطب کیا ہوتا ہے کہ یہ ملتی جلتی ہے اور ہم in practice کی بات کریں means practically دیکھیں difference in use are abuse and a systematist and a taxonomist can conduct different analysis practically دیکھیں جو evolutionist ہوتے ہیں جو taxonomist ہوتے ہیں جو taxonomy کی اوپر کام کرتے ہیں جو systematist ہوتے ہیں جو systematic کے اوپر کام کرتے ان کا جو analysis کرنے کا جو تریقہ ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے کیا ہوتا ہوتا اوکے اب دیکھو کس طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا the major difference between taxonomy and systematic can be summarized as follows اب دیکھا گیا ہے major difference between taxonomy اور systematic ہے اس کو کس طرح سے summarize کیا گیا ہے یہ آپ کو دیکھ نہ ہوگا تب جا آپ کو سمجھ میں آئے گا taxonomy is the most important branch of systematic and thus systematic is a broader area than taxonomy پہلے description classification identification of a species یہ ہے taxonomy لیکن systematic کو دیکھیں is important to provide layout for all those taxonomic functions evolutionary history of a species studied under systematic اور جب ہم evolutionary study دیکھتے ہیں history دیکھتے ہیں وہ systematic اندر دینا کے taxonomy اندر ٹھیک ہے اب taxonomy ہے is subjective to change in course of time but systematic is not properly done دیکھو جو taxonomy ہے یہ بتایا جائے is subjected to change in course of time time کے ساتھ taxonomy change ہو سکتی ہے but systematic ہے وہ properly done ہوتی ہے وہ change نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں important ہے stage in taxonomy taxonomy کے اندر کون کون سے stage ہیں there are several stages of taxonomy بہت سال stage ہیں ہمیں پڑھنے ہیں کون کون سے ہیں جو پہلا stage ہے وہ ہے alpha taxonomy کیا ہوتا ہے alpha میں کیا ہوتا ہے جو species ہیں جو species ہیں ان کو identify کیا جاتا ہے اور ان کے جو characters جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں on the basis of gross morphological features پورے جو اس کے basic morphological features ہوں گے اس کے بینہ پر اس کے اس کو identify کر کے اس کے characters جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں بیٹا کی بات کریں بیٹا taxonomy کیا ہوتا ہے اس stage کے اندر species کو پہلے arrange کیا جاتا ہے from lower to higher categories ٹھیک ہے that means higher system of classification بیٹا taxonomy میں آپ سمجھ سکتے پہلے kingdom آیا پھر phylum آیا پھر آیا پھر order آیا پھر family آیا پھر genis آیا پھر species آیا تو beta taxonomy میں اس طرح سے اس کو کیا کیا جاتا ہے arrange کیا جاتا ہے gama taxonomy کیا ہوتا ہے اس stage میں ہم intra specific difference دیکھتے ہیں اور evolutionary history دیکھتے ہیں classic اور جو gama taxonomy ہے ٹھیک نا اس پھر کرتے ہیں gama taxonomy کے اندر ہم intra specifics difference دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا evolutionary history ہے وہ کس طرح سے ہمیں وہ سے آئی ہے اب اس میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو کوئی question بڑھا آتا ہے کیا آتا کوئی بڑا question آتا ہے gama taxonomy کے اوپر آپ اوپر سکتے ہو اور کوئی بھی example آپ نیچے دے سکتے ہو تو آپ کو بڑا کرنا ہو اور بڑا دو نمبر کا یا تین نمبر کا question کرنا ہو اس میں آپ یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہو کیونکہ یہ بھی بتانا بارٹنیسٹ تھے بارٹنیسٹ کیا ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے deal with the study of plants تو اس کا نام تھا ویلیم ویلیم بیر ٹریم ٹوریل ٹھیک ہے ویلیم بیر ٹریل ٹل یہ کیا تھے انہوں نے کیا انٹرڈوس کیا ترم الفا بیٹا اور گاما کو اور یہ اس ٹیم ان کو فیلوشپ ملی تھی روائل سوسائٹی سے اوکی اب کیا ہے الفا جو ہے آپ کو میں نے پہلے بتا ہے الفا جو ہوتا ہے یہ بیسٹ ہوتی ہے ایکسٹرنل مروفالجکل فیچر آف پلانٹس یا انیمال بیٹا ٹیگز جو انٹرنل کریکٹر لائک سیٹالجکل امرالجکل انوٹمیکل اور جو گاما ٹیگزانمی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایولوشنری اس کے بار ہم دیکھیں کہ جو کلاسیکل ٹیگزانمی اور مارڈر ٹیگزانمی کے بیچ کیا فرق ہے ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھیں کہ کلاسیکل کلاسیکل ٹیگزانمی جو ہوتی ہے یہ بیسٹ ہوتی ہے آن عبزرویبل مارفاجیکل کریکٹر وید نارمال انڈیویجول کنسیڈر تو بی ایکسپریشن آف سیم ویل دیر ویریشن آر بیلیوی ایکسپریشن ایکسپریشن اور جو کلاسیکل ٹیگزانمی ہے یہ اوژینیٹ ہوئی تھی وید پلاٹو پلاٹو فالوڈ بائی ایلیسٹوٹل ایلیسٹوٹل کو فادر آف سوالجی بکا گیا ہے تھیو پیٹرز کو فادر آف بارٹنی اور لینس کو فادر آف ٹیگز ویمی انڈ ہیز کنٹوپریری سپیشن آر ڈیلیمیتیڈ آن دی بیس آف مارفاجیکل کریکٹر یہ ہوتا ہے کلاسیکل آرنی ایلی ایلی کلاسیکل کے بار آتا ہے مارڈن ٹھیک ہے مارڈن ٹیگز آن می جو ہم کہتے ہیں نیو سیسٹیمیٹک کیا کہتے ہیں نیو سیسٹیمیٹک اب جو جی ٹرم نیو سیسٹیمیٹک ہے اس کو کوئن کیا تھا جیولین ہنگزلی نے انیس سو چالیس میں پہلے آپ یہ لکھنا ہے اس کے بار بتانا ہے جو نیو سیسٹیمیٹک ہے یہ ایک اس سیسٹیمیٹک سٹیمیٹک سٹیمیٹی وچھ ٹیک انٹو کونسیدریشن آل ٹائپ آف کریکٹر اس میں کیا تھے آل ٹائپ آف کریکٹر بیسائیڈ کلاسیکل مارفالجی اٹ انکلیوڈ اس میں انٹوی بھی آتا سائٹوالجی بھی آتا ہے فیزولجی بھی آتا ہے بائیکمیسٹری ایکوالجی جنیٹک ایمبریولجی بیہیویر ایٹ سٹا آف ہول پپولیشن انسید آف ای فیو تیپ سپیسیمیٹ اوکی اب کلاسیکل سٹیمیٹک اس بیسٹ آن دی سٹیڈی آف مینی مارفالجی ٹریٹ تو وہاں صرف مارفالجی تھا کلاسیکل مین بٹ جو مارڈرن اب دیکھا گیا ہے اب ہر چیز اس کو انکلوٹ کیا گیا ہے چیئے اب جو نیو سٹیمیٹک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پپولیشن سٹیمیٹک اینڈ بائیو سٹیمیٹک ایٹس تو برین آف ایولوشن ریلیشن شیپ امونکس ارگنیزم جو نیو سٹیمیٹک ہے یہ بیسٹ ہے اور ٹائپ سو وریشن سو سپیش ایلانگ بیٹ اور انسٹیگیشن آر آسو کریڈ آو نو تیو آف تیو جو دی لیمیٹیشن ہوتا ہے سپیش کا یہ کاری آوٹ آن بیسٹ آف آل ٹائپ آف بیالجکل تیو آلسو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ایمز کیا ہیں بہت سارے ایمز ہیں پہلا کیا ہے سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے پریزر کرنا ٹھیک ہے ہمیں جو ویرائیٹیز ہوتی ہیں ان کو کلیکٹ کرنا ان کو پریزر کرنا یہ ہوتا ہے اس کا مین ایم اس کے بعد کیا ہوتا ہے اورگنزم کے اندر کونسی چینجنگ ہیں وہ دیکھنی ہیں ان کو اریج کرنا ان کی علیشنشپ کے حساب سے دیکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد ایم کیا ہے پروائیڈ سانٹیفک نیم کو دینا ٹیکسا کا سو دیکھنی ریکارڈڈ تاکہ وہ سٹو ہو ریٹریو ہو جب ضرورت پڑے اس کا نام جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کی پھول ڈیٹیل ہمارے پاس ملنی چاہیے to establish a set of rules to choice characters for arranging species into hierarchical classification اور a set of rules وہ establish کیے جاتے ہیں یہ ایم ہے اور ان کو arrange کرنا سپیشیز کے دورہ hierarchical form میں اور study کرنا ان کا genetic اور five genetic relationship among life forms ٹھیک ہے اس کا ایم ہے کس کا taxonomist کا to make extensive use of computer to analyze and differentiate the intra and inter specific relationship among the organisms تو computer analyze کرنا ان کو differentiate کرنا ان کی relationship کو دیکھنا یہ بھی ایم ہے ایک task کس کا taxonomist کا اس کے بعد دیکھنا ہے کہ contribution کیا ہے systematic to biology چکہنا کیا contribution ہے systematic is the key to understand fascinating biodiversity around us سب سے پہلے چیز یہ ہے ٹھیک ہے جو systematic ہے یہ کی ہے understand کرنا fascinate کرنا biodiversity کو جو ہماری عرض کردے systematic کے benefits ہیمینکس بیم کو جو پروائیڈنگ کرتے ہیں fundamental knowledge about sustainable resource management environmental protection and let's care preservation to food security کہتا اچھا اس کا فائدہ ہے systematic بیال جو ہے یہ پروائیڈ کرتی ہے skills to make policies for successful implantation of preservations and management of our biodiversity which is critical to have long term quality of life for us as well as to our nature the contribution of systematic to biology can be studied into two heads ایس رہا ہے making conceptual contribution like population thinking دوسرا کیا ہے ایس رسپنسیبل ان soul blooms multik關係 it illustrates the structure in the evolutionary processes ممن какری and other evolutionary areas also have been cleared for it had also played important role in the development in behavioral ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے دیکھئے agriculture and forestry دیکھو اس میں کیا رول ہے اس کا agriculture اور forestry میں کیا ہے applied means agriculture اور forestry میں دیکھیں گے presently ہم بہت ضرع جو ہے acute problem face کر رہے ہیں of saving our crops کو zero کرنے کے لئے trees کو from the attack of various kinds of pests یہ سب ہی چانتے ہیں so it is necessary to know the correct name of such pest پیسٹ سب سے پہلے ہمیں پیسٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو crops کو یا tree کو یا اور کسی چیز کو effect کرتا ہوں تب اسی حسابتے before their proper control the eradication taxonomist کیا کرتے ہیں پہلے correct identification پیسٹ پیشیز کی اور اس کا effective control کیا ہوتا ہے اور plants disease کے جو cause ہوتے ہیں cause اور اس کے ویکٹر کیا ہیں correct identification جب ویکٹر کی مل جاتی ہے تو ہم killing the transmitter کو kill کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کا plant 3 ہوگا وہ بچ سکتا ہے دوسرا آتا ہے biological control biological control کی بات کریں nature enemies of pest can be introduced for biological control اب اس میں کیا ہے ہم nature enemies جو پیسٹ ہوتے ہیں ان کو introduce کرتے ہیں تاکہ پیسٹ کو control کریں اس میں ایک ایسا ہوتا ہے biological control is much more economically chemical control 1940 میں کیا ہوا ایک پیرا سائٹ جس کا نام تھا ارچیٹس انسلٹس اس کو introduce کیا گیا کہاں یوروگیو اور ارجنٹینہ into the USA ٹھیک ہے to control army worms جو وہاں پہ آرمی worms وہاں پہ جو تھے ان کو کنٹرل کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا گیا ٹھیک ہے یہ biological control ہے یہ example یہاں پہ دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد ہے public health public health میں دیکھیں جو ٹیکزونمی ہے اس کا اچھا رول ہے there are number of diseases which are separate by men arthropods ٹھیک ہے so our control measures should be planed to attack the target species as for example all anophils maclopins are not responsible for transmitting malaria this species consist of several sibling species of which a few were responsible for transmitting malaria اب کیا ہے malaria کو آپ جانتے ہیں بہت سارے mosquitoes ہیں اب ہر ایک جو ہے وہ responsive بہت نہیں ہوتا ہے ملیلے کو پھلانے کے لئے but جو ہوتا ہے اس کو identify کیا گیا ہے اب جا کے پتہ چلا کہ کونسا جو ہے وہ effective ہے ٹھیک ہے نا تو ایک والٹ جو identification ہوتی ہے اس سے ہمیں effective control ہم کر سکتے ہیں ایک minimum cost at minimum cost اس کے بعد ہے quarantine quarantine آپ جانتے ہیں جب جو نہ بھی جانتا تھا وہ آپ جانے گا کیونکہ جب COVID-19 کا attack ہوا ڈیزیز ٹرانسمنٹ ہو ون جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ایفیکٹ زرہ کر سکتی ہے پوپلیشن کو اس کے بعد ہے wildlife management دیکھو جس طرح سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں great attention is being paid to conserve کس طرح آپ کنزور کریں پروپاگیٹ کریں wildlife کو دن با دن wildlife ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہیں بہت سے extent ہو چکے ہیں کوئی stem آپ دیکھ سکتے ہیں in danger ہو چکے ہیں تو taxonomist نے healthy all environmental protectors to identify کیا کون سا economically or ecological wildlife ہے ٹھیک ہے اور ان کو کس طرح سے preservation کرنی ہے اور کس طرح سے ہمیں بائی ڈیویسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھا wildlife management کے اچھا رول ہے systematic کا اس کے بعد آپ دیکھو گے جو mineral prospecting ہے mineral prospecting میں کیا ہوتا ہے mineral میں ہوتا ہے ہم identification کرتے ہیں of funa and flora in sedimentary rocks gives a clear picture of the sequence of geological events geological events دیکھو آپ mineral prospecting یہ بات کریں اس میں بھی اس کا خاصا رول ہے which helps in search of fuels and minerals deposits the paladins to all just جو ہیں ان کا اچھا رول رہتا ہے کس طرح سے identification کریں گے fossil specimens of the sedimentary rocks اور clear picture ہمیں دیں گے correct sequence میں geological events such works have been great success in the industrialization in amerika اس کے بعد ہے national defense آپ نے دیکھا ہوگا national defense اس کا کیا role ہے systematic information concerning disease vector and parasite is a abuse application of systematic to national defense use of biological mean in the war دیکھو biological war بھی ہوتی ہے یہ بڑی خطناغ وار ہوتی ہے ٹھیک ہے biological war سب سے بڑی خطناغ وار ہوتی ہے biological war کا مطلب یہ ہے کہ ہم weapons کا استعمال نہیں کرتے ہم weapons کا استعمال نہیں کرتے بھائی ہم ایسے چیزیں جس طرح سے کچھ سٹارٹنگ میں کہہ رہے تھے کہ covid-19 جو ہے وہ چائنا سے آیا وہاں سے پورے world میں پھیل گیا اب یہ جو تھا یہ اب ایک biological war بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے ملک کو اس ملک کے ساتھ ساتھ پورے جو world تھا اس کو اس میں لائے انہوں نے ٹھیک ہے تو بڑا خطرہ تھا اس سے ٹھیک ہے اب کیا ہے کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے biological war آپ کو میں ایسی example دوں جیسے کوئی بھی دریا ہے کوئی بھی رائیور ہے جو بڑا ایمپارٹنٹ ہے کسی کنٹری کے لئے ٹھیک ہے اس کنٹری کو اگر اٹیک کرنا ہو اگر اس کھڑانا ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے کوئی سینٹسٹ جو ہیں ایسے وائرنس یا ایسی بیکٹیری اس میں ڈال سکتے ہیں کہ اس کا پانی پی کے جو ہیں جو سب پورا ملک وہ مر سکتا ہے تو ایسے جو ہیں نیشنل ڈیفنس کے لئے بھی ہے بڑا اس کا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بلزکل وار جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو جاب ورڈ وار 2 ڈ تھا جاپانی پیپر بیلونز کیا رینگ پیپر بیلونز کیایدر حیوک In the forest of North East America ایمیٹکولی ای بیلون was recovered which سینٹ کنٹینڈ a large number of shells of مایکرو اگنزم تو تیسینمیسٹ آف امریکہ نے observe کیا جو شیل ہیں مایکرو اگنزم کی ان کنفائنڈ دیردہ سبسکونٹ بومبنگ آف دیس بیچ ایری آف ڈسٹوائی ڈا بیلون لانچنگ سائیڈ ایڈنٹیفیکیشن آف پوٹنشل ڈیزیز ویکٹر تو جو ہیلتھ کریں گے ملٹری کی خراب سیلن پپلیشن کی ہیلتھ کو خراب تو ایسی ایسی چیز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب اگر سسٹیمائٹر کا یہ رول رہا ہے وہ پاور رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ڈیزیز کے بارے میں جانتے نہیں تھے اگر نہیں جانا ہوتا تو کس طرح سے آپ کلٹور کر پاتے ہیں جب بھیماری دیکھی گئی تو جب لیب کے اندر ٹیسٹ کیا گیا پتہ چلا یہ وائرس ہے تب جا کے انٹی وائرس بنائے گے نا تب جا کے وہ بنائے گے اس کے لیے پورے پروٹوکالز جو ہیں ان کو فالو کیا گیا تو اسی حساب سے اگر وہ سسٹیمائٹک ٹیکزونمی اگر نہیں پڑی ہوتی اگر وہ نہیں ہوتی کس طرح سے ہم پتہ چلتا کہ یہ کوئیڈ نائنٹین ہے یا کیا ہے یا کوئی بیکٹیری ڈیزیز ہے تو اس طرح سے ہر چیز کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کا ہونا بھی ضروری ہے جو آپ پڑتے ہیں اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ ویڈیو کون دیکھتا تو اس میں بہت سارے ضرور ہے کیونکہ بہت سارے پیشنیز ہیں جو ہیں وہ انٹرو تیم فور چین کے اندر وہ پورے ایکو سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں اس کے بارے سوئل فارٹیلٹی کچھ اورگنزم ہیں جن کا اچھا رول رہتا ہے فیٹلٹی آف سوئل کے لیے جو انکریز کرتے ہیں کامرس میں کیا ہے کامرس کے اندر دیکھیں بہت سارے انیمالز ہیں جو انیمال اور انیمال پرڈکٹ ہیں جو یوز ہوتے ہیں کمرشلی بائی ہومن بینگز جیسے ہونی ماکھی آپ کا سلک ہے لیس ہے ڈائز ہیں جو سسٹمیٹک ہوتا ہے اس کا اچھا رول رہتا ہے انکریزنگ ان ایمپروونگ دا کوالٹی آف دیز پرڈکٹ بائی مینوپلیٹنگ دا یوسفل سپیشیز بڑا اچھا رہتا ہے کونسی سپیشیز لانی ہے آپ کو جس سے اچھا ہونی ملے گا کونسی سپیشیز لانی آپ کو اچھا کوالٹی کا سلک ملے گا کیونکہ بہت ساری سپیشیز جو ہیں یہاں پہ دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں جو سسٹمیٹسٹ ہوتے ہیں یا پھر تیزنومیسٹ ہوتے ہیں are presently implied by universities, research institute, museum, center government, state government agencies, industries, zoos as well trained is well qualified teacher to teach course of psychology or biology as he has a great background in morphology, physiology genetics and ecology اب ہم دیکھیں گے importance of biosystematic پہلا کیا ہے important of biosystematic in biology can be briefed as under پہلا ہے جو biosystematic ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں it provides much of the information permitting a reconstruction of the phylogeny of the life دوسرا کیا ہے it reveals numerous evolutionary phenomena and thus make them available for casual study by the other branch of biology اور یہ سپلائی کرتا ہے almost exclusively the information needed for entire branches of biology اور یہ it is indispensable in the study of ecologically and medically important organisms اور یہ سپورٹ کرتا ہے classification کو which are of great heuristic and explanatory value in most branches of biology like evolutionary biology biochemistry immunology ecology ethology and historic اور ایک okay تو آپ نے سمجھا ہوگا کتنے زیادہ importance ہیں جو carlis linies c linies جو تھے انہیں propose کیا تھا system of naming to each organisms which is called binomial normal culture کب 1758 میں binomial normal culture ٹھیک ہے تو دو نام ایک ہوتا ہے genius ایک ہوتا ہے species اس کی ہسٹری ہے اس کے بعد کیا ہے تو فرس ٹائم کب دیکھا گیا فرس ٹائم دیکھا گیا بریٹش اسوسیشن فاردہ ایڈوانسمنٹ آف سائنس ان 1842 میں انہوں نے ریلیس کیا کوڈ کس کے لیے کہ ہم کس طرح سے سائنٹیفنگ نام دیں گے تو اس کے بعد this was also فیل ایڈوانسمنٹ آف سائنس ان 1877 میں دین سیمیلر لنن بارڈیز جیفرل کنٹری لائک فرانس جرمنی سویل یونی ڈیلوپر کورڈ فار دی رسپیکٹی کنٹری اٹھارہ سو نانوے میں کیا ہوا انٹرنیشنل کانگرس آف زال جی پیرس میں ہوئی جس میں ڈسکشن ہوا اور وہاں سے بتایا گیا کہ ہم بتائیے گا کہ کورڈ سے کورڈ ہمیں رہیں گے نانوے کلیچر کے لئے سیوٹیبل ایسا نہیں کہ آج ہوا یا کل ہوا اس کے پیچھے بہت لمبی ہسٹری ہے کب کس کا کورڈ ہم بات کر نانوے کلیچر کی فیفت انٹرنیشنل کانگرس آفزالجی بیلن انیس سو ایک میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سکسٹی سیشن ہوا لندن میں جہاں پہ ری رائٹ کیے گئے کورڈ کو اور پبلش کیے گئے سکس آف نویمبر انیس سو ایک سو ایک ایویلیبل ہوا اور فرس ایڈیشن اور سیکل ایڈیشن کب آیا 1964 میں اور یہ جو کوڈ تھے کنسرن آنی آپ کو نیمیگ آف سپر فیملی ان دی نوٹ سیٹیس فائی دا زالجیس اس میں کیا تھا صرف سپر فیملی تک ہی محدود تھے تو جس سیٹیس فائی نہیں تھے تو فورت ایڈیشن جب آیا جب نائیٹی نائیٹی نائن میں پبلش ہوا تو وہ ایفیکٹ ہوا دو آزار میں تو اس سے سیٹیس بہت سارے سیٹیس فائی ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا دا انٹرنیشنل زالجی کال کانگرس ایلیکٹ ایج جوڈیشن باری کال انٹرنیشن کمیشن اف زالجی کال نامل کلیچر وچ انٹرپیٹ اور ریکمینڈی دا پرویجن سار کال کلیچر اور نامل کلیچر پرولم ساف دی انٹرنیشنل زالجی کا سروی کانگرس نے ایک جوڈیشن باری کو الیکٹ کیا تاکہ انٹرنیشن کمیشن آف زالجی کا نامل کلیچر اس کا نام رکھا گیا تو جو پرویجن دکھائے کیا انیمال کے لیے کیا پرویجن رہے گا تو اس کے بعد انٹرنیشن کور آف زالجی کلیچر آج کلیچر کس نے کیا تھا کس نے کمیشن نے اس کو آئی سی زی این کو آج کل کس نے کیا تھا یہ انٹرنیشن کمیشن آف زالجی کلیچر آئی سی زی این تو زالجی کلیچر کیا ہے زالجی کلیچر سسٹم آف سینٹیفک نیم اپلائی ٹیز آنمی یونرس آف انیمال تیکزا جیسے نومن ہوتا ہے کلیچر مین کال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جیسے ہیومن بینگ ہیومن بینگ کام کیا بولتے ہیں ہومو سیپین سیپیشیز دو وڈ بن گیا اور امپورٹنٹ تیکزا ہوتے ہیں یونیک ہوتا ہے جو نیم ہوتا ہے آل آور دا ورل سیم نام رہے گا ٹھیک ہے ہومو سیپین کا نام جو ہے سینٹیفک نام جو ہومو سیپین ہیومن کا ہے پورے ورلڈ میں ہومو سیپین ہی بولا جائے اور اس کا دوسرا آپ اپنے زبان میں کیا بولتے وہ میٹر نہیں کرتا بٹ ایک نام ہوتی ہے تو یہ میٹر رہے گی اس کو نام چینج کرنے کی ضرور نہیں ہے تو انٹرنیشنل کوڈ آف زوجی کال نام کلیچر اسے سیٹ کیے روز آف نیم آف انیم آف نام نام کلیچر پرولمز اس کار آدھا انٹرنیشنل کوڈ آف نام کلیچر اٹھارہ سو کے بعد کیا ہوا جو بھی آثر سے انہیں ایڈاپٹ کیا لینیشنل سیٹم کیا تھا بائنومی نام کلیچر جو آپ جانتے ہیں بائنومی یہ اس ٹیم ہوا کرتے تھے بائنومی کیا ہوتا ہے بائی کا مطلب ہوتا ہے دو نام کا مطلب ہوتا نیم جیسے دو نام ہوں گے اس کو کہیں گے بائنومی نام نام کلیچر اور پرینسپل کیا ہوتے ہیں دس دا پرینسپل دیر سانتیف نیم جو ہوتا ہے ایڈاپٹ نیم ایڈاپٹ رینگ اس کمبینیشن آف تو نیم س ٹک اور ایڈاپٹ نیم سب 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 اس پرینسپل ایڈاپٹ ہوس موز تو یہ ہے پرینسپل آف بائنومیل نام گلیچر ہوس موز کیا ہوتا ہے کینگ ڈام اینیم آتا ہے فائلم کوڑیٹ آتا ہے کلاس آپ جانتے ہیں میملی آتا ہے آلڈر جو ہے روڈنشی آتا ہے فیملی جو ہے مولی آتا ہے جنیس موس سپیش موس یہ لینیس نے سیونی فیفٹی ایٹ میں اس کی کلاس فیفکیشن دیتی یہ آگے نیم آلڈر اوکی اس کے بعد کیا ہے سب سپیش میں کیا آتے ہیں موس موس سپیکٹر انجی ہو کے ٹرائی ٹرائی نام 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 نام